چین کی حیران کر دینے والی یہ پانچ ٹیکنالوجی اس کے دشمن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے ان ٹیکنالوجی کو چین نے اپنی آرمی کے لیے تیار کیا ہے جو سب کے ہوش اڑا دے گی نمبر ایک آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ آرمی میں کچھ ٹرینڈ ڈاغز بھی آرمی کی مدد کرتے ہیں سرچ آپریشن میں اور دشمن کا پتہ لگانے میں اور بھی کام ان آرمی ڈاغز کے دوارہ کیا جاتا ہے لیکن چین نے ڈاغ کے علاوہ ایک روبوٹ کا پریوک کیا ہے چین نے روبوٹ ڈاغز انوینٹ کیے ہیں اور چین کا ماننا ہے کہ روبوٹ ڈاغ آم ڈاغز سے کافی بہتر ہے اور آج کل چینی آرمی ایک یونٹری بی ٹو نامک ایک روبوٹ ڈاغ کا استعمال کر رہی ہے یہ ہر وہ کام کرتا ہے جو کی ایک آم ڈاغ ٹریننگ کے بعد کر سکتا ہے جیسے واک، جمپ، رن اور بھی بہت سے ایسے کام کر سکتا ہے جسے کرنے میں ایک اصلی ڈاغ کو تھوڑی مشکل ہوگی یہاں تک کہ یہ ڈاغ فائرنگ بھی کر سکتا ہے اور یہ ڈاغ پانی میں بھی بینا کسی دکت کے چل سکتا ہے نمبر دو آج کل کچھ ایسے روبوٹس بھی انوینٹ ہو چکے ہیں جو انسانوں سے کم نہیں ہیں یہ روبوٹس اب تک کافی ساری کنٹریوں میں ورکر کے طور پر کام کرنے بھی لگ گئے ہیں لیکن چین کی بات الگ ہے چین ان روبوٹس کو ایک ورکر کے طور پر نہیں بلکہ ایک آرمی کے طور پر رکھنا چاہتا ہے اور اسی لیے چین ایک روبوٹس کی آرمی تیار کر رہا ہے اور پھر یہ ہیومن فورس کو ہٹا دے گا اسی لیے چین نے یہ ایک خاص روبوٹ انوینٹ کیا ہے جس کا نام ایچ ون روبوٹی رکھا گیا ہے یہ روبوٹ کےول 47 کلو کا ہے اور اپنے سے زیادہ وزن بھی اٹھا سکتا ہے اس روبوٹ کی سپیڈ کافی تیز ہے یہ انسانوں سے تیز دوڑ سکتا ہے اور کیونکہ یہ ایک روبوٹ ہے اسی لیے یہ اپنے شریر کو روٹیٹ بھی کر سکتا ہے نمبر تین جی ون روبوٹ جو کی چین میں 2023 میں بنایا گیا ہے اس روبوٹ کا لک انسانوں کی طرح بنایا گیا ہے اور ساتھ ہی میں یہ وہ سارے کام کر سکتا ہے جو کی ایک انسان کرتا ہے یہ روبوٹ بوتل کو کھولنے تاروں کو جوڑنے اور کسی چیز کو توڑنے اور کھانا بنانے میں بھی آپ کی مدد کر سکتا ہے اس روبوٹ کو کچھ اس طرح بنایا گیا ہے کہ اگر اس روبوٹ سے کوئی فائٹ کرنے بھی آئے تو یہ اپنا بچاو بھی کر سکتا ہے یہاں تک کی اگر اس روبوٹ کو کوئی گرانے کی کوشش بھی کرے گا تب بھی یہ روبوٹ آسانی سے گرنے والا بھی نہیں ہے نمبر 4 دوستو ویسے تو چین کے پاس بہت سے ایسے ہتھیار ہے جنہیں وہ آرمی میں دوسروں سے لڑنے کے لیے استعمال کرتا ہے جن میں چین کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے اس کا لیزر ڈیفنس سسٹم جیسا کی نام سے ہی پتا چلتا ہے کہ لیزر سسٹم ہی ہے یہ ہتھیار چین کے سب ہی ہتھیاروں میں نمبر ون پر آتا ہے کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا ڈیوائز ہے جو کی کسی بھی سسٹم سے کنیکٹ ہو سکتا ہے اور یہ لیزر سسٹم دو سے تین کلومیٹر کے دائرے میں بھی فائر کر سکتا ہے اس کی لیزر اتنی تیز ہے کہ یہ ایک شپ کو بھی تہس نہس کر سکتا ہے نمبر فائیو انویزبل آپ نے بچپن میں اگر ڈوریمون دیکھا ہوگا تو آپ کو ایک بات یاد ہوگی کہ ڈوریمون کے پاس ایک ایسا گیجٹ بھی تھا جسے وہ آپ نے آپ کو انویزبل کر لیتا تھا ٹھیک اسی طرح چین نے بھی ایک ایسا گیجٹ انویزبل کیا ہے جس سے کوئی بھی ویقتی انویزبل ہو سکتا ہے اور یہ گیجٹ چائنہ والے آرمی والوں کے لیے بنا رہے ہیں یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرمی والا ایک بہت موٹی بولٹ پروف جیکٹ پہنتے ہیں لیکن اس گیجٹ کے بعد چین کی آرمی کو اسے پہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی